اگر آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں اسلام علیکم سر ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے ہم نے سنتاری سے یہاں جمعین پر قابض ہیں ہمیں ہمارے باو ازداد وہاں سے آئے تھے عجرت کر کے تو انہیں یہ جمعین تھوڑ تھوڑ دی گئی تھی اور اب یہ لوگ ہم سے یہ ظلم کر رہے ہیں کہ ہم سے چھین رہے ہیں ہماری یہ چھے خاندان ہیں جن میں دس سے بارہ بارہ بچے تقریبا بہتر چوہتر جو ہے افراد کا اس میں منسلک ہیں اسی زمین پر سے ہم کماتے اور بچوں کو پال رہے ہیں اور یہ لوگ ہمارے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں دھرا دھمکا کر ہم سے یہ زمین چھین رہے ہیں آپ نے پولیس میں ریپورٹ کی آپ کوئی عدالت میں گئے سر ہم عدالت میں بھی گئے ہمیں کوئی رسلیف نہیں ملی ادھر سے اور یہ جو سرکاری جو کلیکٹر وغیرہ آئے تھے انہوں نے ہمیں اتنا دھمکایا اتنا دھمکایا کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بہت زیادہ تھرڈ کیا انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ہمارے پرچے تک انہوں نے کروا دیئے جی کلیکٹر صاحب نے محمد شبیر صاحب آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں اس بارے میں سر یہ وجیلی علیہ صاحب خادمہ علیہ صاحب ان کو ہم نے ووٹے دی ہیں ہماری ووٹوں سے یہ خادمہ علیہ بنے ہیں خادمہ علیہ صاحب کے کہنے پہ جو ہے نا یہ ہماری زمینیں ہتھیائی جا رہی ہیں ہم پہ یہ بہت ظلم کر رہے ہیں یہ نشات ملوالے پیسن نہیں ان کے کہنے سے تو ہو نہیں سکتا نا یہ تو یہ تو اگر گورنمنٹ کا ڈیریکٹیو ہے تو کسی ایک بندے کی تو چوئیس نہیں ہو سکتی ہے سر ہم میں جو یہ بتایا گیا تھا نشات مل کی طرف سے کہ خادمہ علیہ صاحب جو ہے نا ان کے حکم سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے حکومت پنجاب جو ہے وہ یہ زمین آپ سے لے کر ہمیں دے رہی ہے حکومت پنجاب ہی اس کی جو ہے نا مالک ہے نشات مل ہمیں اس طرح کی تریڈ کر رہی ہے نشات مل ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہی ہے شاہد صاحب شباز صاحب مجھے یہ بتائیے گا جی سر کہ آپ لوگ کوٹ میں گئے تو کوٹ نے کیا کہا جی سر یہ جب سیکشن فور کا نوٹس ملا تو اسے سر چیلنج کیا گیا اس نوٹس کو لیکن کوٹ میں ان کو کوئی سر سٹے آرڈر گرارڈ نہیں فرمایا اس کے بعد سر یہ جو سیکشن الیون ہے جس کے تحت ای آوارڈ بن گیا ہے اور اس کی وجہ ہے نا کوٹ نے آپ کو کہا ہوگا کہ جو کوٹ نے آپ کو یہ کہا ہوگا کہ جو مجازد اداری ہیں ان کے پاس جائیں پہ لے آپ جی جی سر ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے سر انہوں نے یہی کہا ہاں تو یہ تو نہ کہے کہ کوٹ نے ریلیف نہیں دیا یہ غلط ٹرم ہے جی جی بلکل کوٹ نے آپ کو صحیح ڈیریکشن دیا جی جی ایسا ہی ہے سر ایسا ہی ہے بلکل اس میں سر انہوں نے کہا کہ اپنے اوبجیکشن جمع کرائیں اور انہوں نے کوٹ نے کہا کہ آپ اپنے اوبجیکشن جمع کرائیں جا کے تو ہم نے سر جب اوبجیکشن اپنے لیے کولیکٹر صاحب کے پاس تو کولیکٹر صاحب نے بلکل سر ان کو اگنور کیا بلکل ہی نظر انداز اور آپ سر ایوارڈ کو پڑھیں تو اس میں دیکھیں اس نے آرڈر کیا ہوا اس میں بقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ سر جو میں نے فلان سے سنا فلان سے سنا یعنی کہ سر سیکشن الیون یہ کہتا ہے کہ اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے کولیکٹر صاحب میں اب آپ کو پڑھ کے میرے پاس جو آپ کی بریف آئی وی ہے میں پڑھ کے ناظرین کو کہ نشاط ملز لیمیٹڈ فیروز پر روڈ گاؤں راجہ بولے روئی نالا گجو ماتا پر واقع ہے اور وکیل صاحب جہاں پہ میں غلط بولوں گا پلیز مجھے کریک کر دیجئے گا کیونکہ میں غلطی نہیں کرنا چاہتا یہ سیریس سشو ہے اور اس سے بلکل ملہکہ علاقہ گاؤں جو ہے راجہ بولا جہاں لوگ پارٹیشن سے پہلے سے رہ رہے ہیں یہاں پر ان لوگوں کے تقریباً چھینوے کنال تین مرلے بارہ اکڑا رازی ہے جو کہ یہ بیچنا نہیں چاہتے جب نشاط ملز والوں کو علاقہ مکینوں نے کہا کہ ہم یہ جگہ نہیں بیچنا چاہتے تو نشاط ملز نے لینڈ اکوزیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر سولہ گیارہ دوہزار سولہ کو ایک وارڈ ڈکلوایا جس میں انہوں نے لینڈ اکوزیشن ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ کیونکہ ہم نے یہاں پاور آس لگایا تھا جو کہ کپیسٹی کی لحاظ سے کم پڑ گیا ہے اب ہم مزید یہاں نو میگا وارڈ کا پلانٹ چینی ٹکنالوجی کی مدد سے لگانا چاہتے ہیں چائنیز ٹکنالوجی جس کے لیے چھانوے کنال تین مرلے ارازی لینڈ اکوزیشن اٹھارہ سو چورانوے ایک کے تحت ہمیں دے دی جائے نوٹ کرنے کی بات یہ کہ پاور پلانٹ سے ابھی تک مین گریڈ میں ایک یونٹ بھی نہیں کیا جبکہ گورنمنٹ کو غلط بیانی کر کے یہ غریبوں کی زمینیں کوڑیوں کے داموں ہتھیانے کے چکروں میں ہیں اچھا کیا یہ صحیح ہے جو میں نے بات کی ہے وکیل صاحب ابھی تک یہ بتائے یہ بلکل صحیح ہے سر یہ سر اس میں اوارڈ بلکل انہوں نے ایسے ہی بنایا یہ ہماری سکرین پہ ہماری سکرین پہ کچھ ریجسٹری کے کاغذات چال رہے ہیں یہ سر ایکسپلین کریں گے کیا ہیں جی سر میں ایسا ہے کہ اس میں یہ سر اسی عبادی سے یہ زمینیں سیل ہوئی ہیں سر آلڈی تو آپ دیکھ لیں سر اس میں جو یعنی کہ کولیکٹر صاحب نے ان کو بلکل اگنور کیا ہے ان ان سیل ڈیڈز کو یہ وہی اسی کھاتا کھتونی اور ریجسٹری اسی یعنی کہ موزہ کی یہ ریجسٹری ہیں تمام یعنی کہ راجہ بولا جو گاؤں ہے اسی کی یہ تمام ریجسٹری ہیں اور ان کو بلکل اگنور کیا ہے آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نشات ملز جو میاں منشاہ صاحب کی ملکیت ہے وہ آپ لوگوں کی زمین ہتیہ آ رہی ہے گہر قانونی طور پہ بلکہ گہر قانونی طور پہ بلکہ ملز جو ملادی کی آئیں گہر دیرہ